السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی سب سے پہلے جواب کا سوال ہے کہ کہ عصر کی نماز کے بعد قضاء نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک بات یاد رکھیے جو نمازیں رہ جاتی ہیں جب بھی ہم نے ان کو ادا کرنا ہے تو ان کی ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی خدائی میں اس قدر مصروف تھے کہ آپ کی پانچ نمازیں رہ گئی تھی تو آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑا تھا آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑا تھا ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ اللہ نے نماز کو ترتیب کے ساتھ ہم پہ فرض کیا ہے پہلے فجر پھر زہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ جو لفظ قواہ ہم بولتے ہیں یہ کوئی لفظ نہیں ہے نماز کو اگر وقت پہ نہیں پڑا گیا تو ہم نے اس نماز کو ضائع کر دیا ہے اس نماز کو ضائع کر دیا ہے بے وقت کی نماز ہم پڑ تو لیں گے لیکن اس نماز کو جو ضائع کیا گیا ہے اس کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہوگا اس کتاہی کا جواب اللہ کے ہاں ہمیں دینا ہوگا اس لیے یہ کہنا کہ جی اثر کے بعد میں زہر کی نماز پڑھ لوں اثر میں نے پڑھ لی اب میں زہر پڑھ لوں میری زہر رہ گئی تھی یا فجر پڑھ لوں میری رہ گئی تھی یہ بالکل غلط عمل ہے کہ پہلے ایک ترتیب پوری نہیں کی گئی اور دوسرا ایک ایسی چیز کو جو انتہائی فرض تھی اب لاچار اور معذور بھی ہیں تب بھی اللہ نے آپ کو معاف نہیں کیا آپ نے اسے ضائع کر دیا ہے اس نماز کو آپ نے اہمیت نہیں دی آپ نے ضائع کر دیا ہے اس عمل کا جواب اللہ کے ہاں آپ کو دینا پڑے گا تیسری چیز یہ اصول یاد رہے اثر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز سے منع کیا گیا ہے لیکن نفلی نواد ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے اوقات میں تمہیں میں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتا ہوں نمبر ایک فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے نمبر دو این زہر کا وقت جب زوال شروع ہوتا ہے جب تک کہ سورج زائل ہونا نہ شروع ہو جائے اور تیسرا اثر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور نہ ہی مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے ہاں اگر کسی کی کوئی نماز رہ گئی ہے فرض نماز تو وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ سکتا ہے لیکن یاد رہے جو کتا ہی اس نے کی ہے اس کی اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے اور اپنی نمازوں کو درست کرے دوسرا جو آپ کا سوال تھا وطر کے طریقے کا میرے بھائی وطر کے دو طریقے ہیں وطر کی دعا کے رکو سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے رکو کے بعد بھی کی جا سکتی ہے رکو سے پہلے وطر کی دعا کا طریقہ یہ ہوگا کہ رکو کے کل ہو اللہ ہوا حد صورت پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سکتا کریں گے اور ہاتھ باندے باندئی ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ باندے باندئی آپ وطر کی دعا جو ہے وہ پڑھ لیں گے بعض لوگ رفو لیدین کر کے ہاتھ بانتے ہیں سینے پہ ہی اپناف پہ اور پھر دعا کرتے ہیں یہ غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں دوسرا طریقہ ہے رکو سے بعد رکو کے بعد اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے